مولانا فضل الرحمان نے دو دن کا الٹی میٹم دیا ہے ساتھ ہی ذمہ داری ڈالی اپنے کارکنوں پر کارکنوں سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو پھر کہا کہ مجھے پتہ ہے ڈی چوک کی بات کر رہے ہو مگر دو دن کا ٹائم دیا حکومت کو کیا مولانا کے پاس کارکن ایسے ہیں کہ ان کی تقریر کے بعد بھی موجود رہیں اور آگے جانے والے دنوں میں بھی موجود رہیں ہمارے ساتھ آمنہ آمیر موجود ہیں نمائندہ جیو نیوز اسلام آباد ان سے اس حوالے سے پوچھیں گے جو اس وقت پنڈال میں موجود ہیں کہ کیا مولانا کے کارکن تیار ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں آمنہ بتائیے گا کہ کیا مولانا کی تقریر کے بعد بھی کارکن موجود ہیں یا چلے گئے اور مولانا کی تقریر کے بعد اس وقت پنڈال خالی ہے جی اگر میں یہاں سے بات کروں اس وقت صورتحال کی تو کیونکہ اس وقت رات ہو چکی ہے اور تقریباً دس بجے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے ساڑھے دس تو یہاں پہ جو دھرنے کے اکثریت ہے وہ گئی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ جو انہوں نے مختلف ٹینٹ لگائے ہیں وہاں سو چکی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہیں کافی تعداد میں لوگ ہیں جو ابھی بھی یہاں پہ بیک سائیڈ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھی لوگ موجود ہیں جو یہاں پہ کافی ایکٹیو ہیں لیکن اکثریت کیونکہ یہ دودھ راز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں اور ان کو رات کو جلدی سونے کے بھی ایک روٹین ہوتی ہے تو اس لحاظ سے وہ اس وقت سو چکے ہوئے ہیں اور مولانا کے دھرنے کے بعد کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا کھانا کھانے کے بعد اس وقت جو ہیں کارکن آرام کر رہے ہیں اور جو کارکن ابھی کچھ جو ہیں ابھی بھی یہاں پہ پیچھے کافی ایکٹیو ہیں اور مولانا کے ہی کارکن ہیں اس وقت موجود پنڈال میں اور آج دن میں دوسری جماعتوں کے بھی کارکن آئے تھے اور اب اس وقت کیا کوئی موجود ہے اچھا یہ کیونکہ یہ ازادی مارچ ہے جو اپوزیشن مولانا کی طرف سے تو ہے لیکن اس کے علاوہ اپوزیشن جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں تو جو کارکن ہیں وہ پیپس پارٹی مسلم لیگ نون اور مولانا کے ہیں لیکن اکسریت جمعیت علماء اسلام کی ہے تو جو کارکن ہیں اگر جو اس وقت بھی یہاں پہ پنڈال میں جو موجود ہیں ان میں مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے کارکن اپنے فلیکس کے ساتھ بھی موجود ہیں اور بقاعدہ طور پر جہاں پہ کیمپ لگائے گئے ہیں جو کہ سٹیر رکھا گیا ہے وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو کیمپ ہیں وہ ایک سیکویس میں لگے ہوئے ہیں اسی طرح پپس پارٹی کے اور جمعیت علماء اسلام کے بھی لگے ہوئے ہیں اور جو میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ کارکنوں کے ایکسریت جو ہے وہ سو رہی ہے تو وہ کارکن جو ہیں متلکہ کیمپو میں اس وقت سو رہے ہیں اور یہ کہنا کہ وہ پندال چھوڑ کے یا یہاں سے تقریر سننے کے بعد مختلف پولیٹیکل اپنے اپنے لیڈرز کی وہ جا چکے ہیں ایسا نہیں ہے کارکن یہاں پہ موجود ہیں بہت شکریہ ہم نے اس حوالے سے بتا رہی تھی کہ کارکن مولانا کے موجود ہیں تیاریوں کے ساتھ آئے تھے تو اس وقت پندال میں ہی موجود ہیں سو رہے ہیں ہم نے مولانا فضل رحمان کی تقریر کے بعد کارکنوں سے پوچھا وہ کس تک مطمئن ہیں اور دو دن بعد اگر مولانا کہیں گے ڈی چوک کی طرف جانا ہے تو وہ کیا کریں گے اور وہ خود کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دو دن کے اندر اندر عمران خان مصطفی ہونے چاہیے اگر عمران خان مصطفی نہیں ہوتے تو ہم فضل رحمان صاحب کے حکم کا انتظار کریں گے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سال تک یہاں پر ٹھہراؤ کریں یہاں پر پڑھاؤ کریں تو ہم سال نہیں دو سال تین سال تک ان کے حکم پر یہاں پر ٹھہرنے کو ہم تیار ہیں دو دن کے بعد اگر اس نے استیفہ نہیں دیا تو جو وہ بولے گا تو ہم اس کے لئے تیار ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان یہ دو دن نہیں آج ہی چلے جائے اس کے لئے ہی صحیح ہوا ہم تیار ہے جو کہیں گے ہمارے بڑے ہمارے قائدے جو اشارہ کریں گے ہم اس کی لئے تیار ہیں جیسے ہمیں مولانا صاحب حکم کریں گے ہم یہاں پنڈال میں ہیں ہم یہاں رہتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں سب کچھ ہمارا یہیں ہیں ہم جان دینے کے لئے تیاریں اتنا سفر کر کے لاکھوں لوگ آئے ہیں ہم انشاءاللہ مولانا صاحب کے پیچھے چلیں گے بلکل ہم متفق ہیں انشاءاللہ ہم خان صاحب کا سطیفہ لے کے پھر واپس جائیں گے چاہے ہمیں دس دن لگے پندرہ دن لگے بیس دن لگے ایک ماہ لگے جتنی دیر بھی لگے گی ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے مولانا کے کارکن مولانا کے ساتھ ہیں کہہ رہے ہیں جو وہ کہیں گے ہم وہی کریں گے اور اب دوسری جماعتوں کے رہنوما مولانا فضل رحمان سے اس وقت ملنے جا رہے ہیں بلاول بھٹو درداری پہنچ چکے ہیں نون لگ کا قافلہ پہنچے گا وہاں پر مولانا ان کے سامنے کیا ڈیمانڈز رکھنے لگے ہیں یا کیا بات کرنے لگے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اگرہ کریں گے